اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برابری ایک سا ہونا اسلام کا ایک عظیم شہکار ہے اور اسلامی کلچر کی یہ ایک بہترین مثال ہے کہ سب مسلمان برابر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا وہ درس دیا جس کی نظیر ہی نہیں مل سکتی سب برابر ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ بے شک اللہ کے نزدیک بھی وہی زیادہ عزت والا ہے یعنی اس کا مرتبہ بلند ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے سب انسان برابر ہیں سب مسلمان برابر ہیں لیکن جو متقی اور پرہیزگار ہے تقوی میں زیادہ ہے بس وہی عزت والا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے اور دوسروں سے اس کا مرتبہ بلند ہے سب مسلمان برابر ہیں آپ دیکھ لیں نماز پڑھ لیں نماز کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار ہے یا حکومت میں اس کا بڑا عہدہ ہے اور ایک عام گریب سا انسان ہے سب ایک ہی سف میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر سب برابر ہوتے ہیں حج میں جائیں تو وہاں دیکھیں سب برابر ہوتے ہیں اسلام کا کوئی بھی رکن لے لیں سب کے لئے برابری اور ایک جیسا ہونے کا درس دیتا ہے اسی لئے تو علمہ اقبال نے فرمایا تھا آگیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تو گویا اللہ کے حضور جب بندہ پہنچتا ہے تو سبھی ایک ہوتے ہیں مسعوات کی کتنی حسین مثال ہے لیکن اس کو اگر زندگی میں رائج کیا جائے یعنی مکمل طور پر مسعوات اور برابری کی تعلیم جو اسلام ہمیں دیتا ہے اگر یہ مکمل طور پر نظر آئے معاشرے میں تو سب قابل عزت ہوں مسلمان آج کا مسلمان جو غریب مسلمان ہے امیر اس کی قدر نہیں کرتا جبکہ آپ مغرب میں دیکھ لیں جہاں ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں یہاں لندن میں ایک جھاڑو دینے والا ہے اور ایک بہت بڑا امیر جو کار پہ ہے سب برابر ہیں یہاں پر وہ ہر بندے کی عزت ہے ایسا کیوں ہے یہ ہمارا کام تھا ہم نے ایک اس بندے کو جو غریب ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عطا کیا ہے وہ تو سب سے اچھا ہے کیونکہ وہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کو زیادہ حساب کتاب ہی نہیں دینا پڑے گا تو وہ تو بہت جلدی ہی جنت میں چلا جائے گا لیکن مسائل تو دوسروں کے لئے ہوں گے اس لئے آپ غور کریں اسلام کا مساوات کا سبق اتنا اچھا ہے جو کہیں بھی نہیں ملتا یورپ کو آج بھی دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں بلیک اینڈ وائٹ کا جو فرق ہے وہ ابھی تک نمائیہ ہے جبکہ یہ ایکوائلٹی اور ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں لیکن کاغذوں کے اندر ابھی بھی بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوتا ہے پاسپورٹ ہو یا کوئی اور فارم فیل کرنا ہو آپ کسی فارم کو دیکھ لیں کسی کاغذ کو دیکھ لیں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ آج بھی نظر آتا ہے تو یہ فرق ہے اسی طرح آپ انڈیا میں چلے جائیں وہاں پر ذات پات ہے شودر ہے کھشتری ہے اور برہمن ہے اس طرح کے مختلف ذات پات کے معاملے ہیں جس میں حتیٰ کہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں نہیں کیا جاتا ایک دوسرے کہ قبرستان علیدہ ہیں سکول علیدہ ہیں ایک دوسرے کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں ان کے مختلف جگہ پر تو سٹور ہی علیدہ ہیں یہ حالت ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ شودر اگر کسی برہمن کے ساتھ بیٹھ جائے تو شودر کے جسم کا حصہ کار دیا جاتا ہے اور جبکہ اسلام میں سب برابر ہیں کسی کو کوئی امتیاز نہیں ہے سوائے اس کے جو تقوی ہے تقوی وہ عظیم چیز ہے جس کے اندر یہ تقوی آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے اور آجزی انکساری اس کے اندر اتنی ہوتی ہے چاہے وہ جتنا بھی امیر ہو جتنا بھی بہت بڑا ہو لیکن وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کیا پتہ میری نیکیاں میری اچھائیاں اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتی ہیں یہ اس کے اندر آتا ہے تو یہی چیز بندے کو تقوی اور اطاعت الہی پر اکساتی ہے اور اللہ کے حضور اس کو برتری دلاتی ہے یہ مسلمان کی بڑی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی بڑھوتی نہیں ہے سوائے تقوی کے اور کسی بات میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے تو اسلامی مساوات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین بات فرما دی کہ سب برابر ہیں ہمارے ہاں اس کی بہت مثالیں ہیں آپ دیکھ لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حبشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تھے کالے رنگ کے لیکن عزت شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ عزت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظمت دی ان کو اور وہ تربیت کی حتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب انہیں سید نابل رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے تو یہ کیا عظمت تھی یہ وہ عظمت ہے جو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو خصوصی طور پر عطا فرمائی اور یہ عظمت تقوی سے ہے پرہیزگاری سے ہے اللہ کی رحمت اور برکت بھی اسی پر آتی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں آلہ مقام پر ہوتا ہے اس لئے مساوات جو ہے وہ بہترین چیز ہے سب برابر ہیں لیکن تقوی کا پتہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ کو کون پسند ہے اللہ کے نزدیک کس کی بڑی شان ہے یہ تو قیامت کے دن ہی جا کر پتہ چلے گا اس لئے یہاں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ سب سے کم تر سمجھ کر ہی رہنا چاہیے اور اپنے نیک آمال جو ہیں وہ یہ سوچ کر کہ اللہ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے کہ اب اللہ نے قبول فرما لیے یا نہیں فرما لیے اس لئے اپنے نیک آمال پر گھومنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو ہر وقت نظر کے سامنے رکھنا چاہیے رات کو سوئیں تو تمام گناہوں سے معافی مانگ کے سوئیں اللہ تعالی سے عرض کریں یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں سب معاف فرما دے اور جو مجھ سے اچھائیاں ہوئی ہیں بہتری ہوئی ہے وہ تیری رحمت سے ہوئی ہے گناہ اور غلطیاں میری وجہ سے ہوئی ہیں میرے نفس کی وجہ سے ہوئی ہیں پس میری مدد فرما مجھے نفس اور شیطان کی طرف سے جو شرارتیں اور برائیاں ہوتی ہیں ان سب سے مجھے بچا اور میری مدد فرما اور میری صفائی عطا فرما ذہنی جسمانی روحانی قلبی طور پر ہر طرح کی صفائی عطا فرما اور میرے اندر جو گناہ ہے برائی ہے اندھیرہ ہے غلازت ہے سیاہ کاری ہے سب دور فرما اور مجھے اپنے پیاروں میں داخل فرما اور ان لوگوں میں داخل فرما جن کو پسند فرماتا ہے جن کو تقوی کا عالی مقام دیتا ہے جس کے بارے میں تو نے سورہ حجرات میں فرما ہے بے شک تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے پس ہمیں وہ پرہیزگاری کا مقام عطا فرما جو تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ سلم کو پسند ہو اور قیامت کے دن اپنی رحمت سے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما آمین